موسیقی اچھا آج ہم پلاسٹر آف پیرس سے مختلف اشیاء بنانا سیکھ رہے ہیں یہ صرف ہم آپ کو آج صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سب سے اہم ترین چیز کے پلاسٹر آف پیرس کا جو آمیزہ ہے وہ بنایا کیسے جاتا ہے ایک وہ بتائیں کہ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس اولیبل ڈائز ہیں ان سے ہم کس طرح سے پلاسٹر آف پیرس کے اشیاء بنا سکیں گے تو پلاسٹر آف پیرس بھی دانے کے لیے جو سب سے اہم ترین جو ہمارے سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی پلاسٹر آف پیرس پورا لے کے آپ ایسے نہیں ڈال دیں گے بلکہ آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈالنا ہے مثال کے طور پر اگر آپ پلاسٹر کی ڈائی استعمال کر رہے ہیں ربر ڈائی استعمال آپ کر رہے ہیں تو ربر ڈائی کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ اس کی کنسسٹنسی یا جبکہ اس کی جو گاڑا پن ہے وہ اور ہوتی ہے اور اگر آپ کوئی ہارڈ چیز یعنی کسی میٹل میں ڈائی استعمال کر رہے ہیں تو اس کی جو تھکنیس آئے گی وہ کچھ اور ہوگی ایک بات دوسری بات ڈائی کی موٹائی پر بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی ڈائی ہے جس میں اس طرح کی چیزیں بنی ہیں تو اس کی جو یہ محلول بنے گا وہ پتلا بنے گا تاکہ یہ اندر تک چلا جائے بہت گاڑا نہیں بنتا ہے اس کو آپ ہلا کے دیکھ لیں تو جتنا ہم نے پانی لیا تھا تو یہ بہت پتلا محلول ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی بہت پتلا محلول ہے اور ہمیں اس کی اور اس میں ہمیں ایٹ کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بنا کے نہیں رکھنا ہے یہ بہت آسانی سے آپ کو ہارڈ ویئر کی دکان پر بھی مل جاتا ہے اور جو اس کی سب سے اچھی سورس ہے آپ کی وہ دکان جہاں پر آج کل جو پلاسٹر آف پیرس کی سیلنگز بن رہی ہیں تو ان کے پاس جو ہے یہ نسبتاً ہارڈ ویئر کی دکان سے زیادہ سستہ مل جاتا ہے جہاں پر اس طرح کے ان کے پاس پورے پورے یہ کلوز کے حساب سے یہ دس بیس کلو کا ایک پیکٹ تھیلا ہوتا ہے ان کے پاس اب یہ دیکھیں اب یہ کہ یہ ابھی بھی جو ہمیں چاہیے اس کی جو اتنا گاڑا ہونا چاہیے اس سے یہ ابھی بھی پتلا ہے تو ہمیں کیوں گاڑا چاہیے کہ اس چیز پر میں یہ محلول ڈالوں گی تو یہ ہمارا ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت چھوٹا سا ہے اس کے اتنا ڈیپھ نہیں ہے اس میں اگر آپ پلاسٹر آف پیرس کے خاصیت یہ ہے کہ اگر اتنا پتلا بھی ہے لیکن اگر آپ کی ڈائی جو ہے وہ گہری ہے تو اگر آپ اس پر ڈال کے اس کو پراپر رکھ دیں گے اور ٹائم لے گا سوکنے کے لئے ٹائم لے گا اگر میں اس کو ہاتھ سے کر کے ڈالا ہے اس کے باوجود بھی یہ اگر میں اس کو نہ ہلاؤں تو یہ اس کے سخت سخت سے بن جاتے ہیں تو اس گھٹلیوں کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ چند نی سے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ہوا تھا یہ اس طرح سے بن جاتا ہے اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو آپ ایک تو ہلائیں اچھے طریقے سے اور اس کو ایسے پھیلا کر اس کو آپ ڈالیں موسیقی